والدہ بزرگار کی جمہوریت کے لیے جو خدمات تھیں وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہیں وہ بلوجستان میں بڑے عوضوں پہ فائز رہے نیشنل عوامی پارٹی کے لیڈر تھے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حاصل بزنجوں نے ان روایات کا علم جو ہے وہ بلند رکھا ہماری پارٹی کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے میاں نواز شریف کے ساتھ ان کا بڑا محبت کا اور قربت کا رشتہ تھا ایسے لوگ آہستہ آہستہ ہماری سیاست سے جو ہے وہ اٹھتے جا رہے ہیں ہماری سیاست کو اس وقت ان لوگوں کی ضرورت ہے جب اشد ضرورت ہے تو ان لوگوں کی کمی بھی محسوس ہوتی ہے حاصل بزنجوں صاحب کی طرح کے لوگ ان کی سوچ کے طرح کے لوگ جو ہیں ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے دلی غم کا اظہار ان کے لوائکین سے کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ان کی جمہوریت کے لیے خدمات جو ہیں ان میں پاکستان میں اصول کی سیاست کے لیے جو ان کی خدمات ہیں ان کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنرد نصیب کرے جنابے ڈیپس پیکر میری سیجیشن ہے کہ سینٹ کا اجلاس تو آج ان کی یاد میں ضرور ملتوی ہوگا اعترام میں ملتوی ہوگا ان کی قداور شخصیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں نیشنل اسیمبلی کا اجلاس بھی جو ہے آج ان کے اعترام میں ملتوی کرنا چاہیے میری یہ سیجیشن ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کو ہاؤس سے آپ کنسنٹ لے لیں ہاؤس کی سینس لے لیں یہ اجلاس جو ہے آج کا ان کے اعترام میں ان کی یاد میں ملتوی کرتے ہیں بہت بہت شکریہ جی اسلام بوتانی صاحب سیکر صاحب جیسا کہ خواجہ صاحب نے بھی کہا میر حاصل خان بزنجو کی وفات پورا ملک بلکہ نہ صرف دو صوبوں میں انہوں نے ستر کے الیکشن میں بلوچستان میں تو لینڈ سلائیڈ رکھی ہوئی تھی لیکن اس دمانے میں فرنٹیر تھا تو وہاں پہ بھی جی ایو آئی اور ان دونوں پارٹیوں کو اکثریت ملی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیب جو تھی وہ اس پاکستان میں بھی بہت موثر جماعت تھی مولانا بادشانی اور پروفیسر مظفر ان دونوں کے آباد میں دھڑے علیدہ علیدہ ہو گئے تھے لیکن یہ دونوں بہت طاقتور لیڈر وہاں کے کہلاتے تھے خیر میں لبی چھوڑی بات نہیں کرنا چاہتا میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ویسے تو بہت ساری قسمیں ہیں لیکن فنڈامنٹلی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو نظریہ پرست ہوتے ہیں اور اصول پرست ہوتے ہیں اور ہمیشہ نظریہ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس کے لیے ہر قسم کے قیمت دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو مادہ پرست ہوتے ہیں وہ میٹیریل کے پیچھے بھاگ کر رہتے ہیں اور میٹیریل کے لیے پیچھے بھاگنے کے لیے قیمت نہیں ادا کرنے پڑتی لیکن اپنا نظریہ جو ہے اس کی قیمت پر آپ جو ہے وہ مادہ جو ہے وہ اکھٹا بھی کر لیتے ہیں تو بہت ساری باتیں اس پر ہو سکتی ہیں لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ زندہ وہ لوگ رہتے ہیں جو اپنے نظریہ پر کار بند رہتے ہیں اور اس کے لیے قربانی دیتے ہیں اور عوان کی بات کرتے ہیں اور بات کرتے وقت وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے کونسکوینسز کیا ہوں تو حاصل بزنجوں کی جو زندگی ہے اس کے لیے ایک مسئلہ تھا کہ وہ ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا اور نارملی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی کے باپ کی اگر اس ٹیچر بہت بڑا ہو تو بیٹے کو اپنا مقام بنانا مشکل ہو جاتا ہے لیکن وہ ہے نا کہ بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ حاصل بزنجوں نے اپنی جدو جہد کراچی سے ان کا بڑا خاص تعلق تھا وہاں پہ اسٹرون لیڈری انہوں نے کی اور بڑی تکلیفیں اٹھائیں بہت ساری جیلیں کاٹی انہوں نے کہا ایک دفعہ کہ تین سوبوں کی تو میں نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں پنجاب کی جیل نہیں کاٹی ہوئی اسی طرح ان کے والد کا بھی یہی سلسلہ تھا اس زمانے میں ذرا تکالیف زیادہ بھی تھی اس بات میں اس زمانے میں حق بات کرنا بڑا مشکل تھا سچ بولنا مشکل تھا جو بولتا تھا اس زمانے میں بھی لو لیکن پھر اس کی وہ مطلب کہ انہیں سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے جے تو یہ جو خاندان ہے بزنجوں خاندان انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے اور یہ نہیں سوچا کہ اس کی کیا قیمت انہیں آدھا کرنی پڑے کی قیمت آدھا کرتے رہے لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زندہ لوگ اسی طرح کے رہتے ہیں آپ دنیا کی ہزاروں سال کے ہسٹری دیکھ لیں کوئی مادہ پرس اس کا نام زندہ نہیں رہا ہمیشہ اگر زندہ رہا ہے کوئی تو وہ حق پرس زندہ رہا ہے نظریہ پرس زندہ رہا ہے اور جس نے اجتماعی بات کی جس نے قربانیاں دیں وہ زندہ رہا ہے باقی آب اور وہ کھر وہ اکھٹا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کا باپ جو تھا اس نے کسی اور کا باپ بھی نہیں بنایا ہے نا مزے کی بات یہ ہے سیاست میں ایک ہی باپ تھا اس کا پرنہ لوگ آگے بڑھنے کے لیے بہت سارے باپ بنا لیتے ہیں اس نے بنایا اس کا ایک ہی باپ تھا تو جی اس طرح کے میں ختم کر دوں گا دو تین منٹ میں آپ فکر نہیں کریں پھر یہ آپ دیکھئے کہ اتنے بڑے دل کا مالک تھا ایسے لوگ بچارے تکلیف میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں لیکن کبھی آپ نے اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں دیکھتی کسی کے بھی خلاف ہمیشہ محبت سے پیش آنا نرمی سے پیش آنا یہ بڑی کمال کی باتیں ہیں آج کل کے دور میں کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ ہیں نا آپ انہیں ڈھونگ چراغے رخ زیبہ لے کر میں تو یہی سوچ رہا تھا بہتا کہ مطلب کہ بہت سارے لوگ ملتے رہتے ہیں لیکن اس کو حاصل بزنجوں کو کہاں پہ ڈھونے مشکل ہو جائے اور پھر یہ ہے کہ حاصل نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے ابھی اس نے جس طرح سے مقابلہ کیا میری جو لاس ملاقات تو اس نے کہاں میں ٹھیک ہو گیا ہوں اچھا میں چونکہ اس پروسس سے گزرا وہاں ہوں دس سال پر اسے گزر رہا ہوں بلکہ تو میں اس کو بڑے مشور وشور بھی دیتا تھا لیکن یہ ہے کہ بہرحال جس ہوتا انسان کا وقت آ جائے تو پھر وہ سارے مشور وغیرہ ہیچ ہو جاتے ہیں وقت کیونکہ نہیں ہے ورنہ میں بہت اس سے بات کر سکتا ہوں میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کے نام کو ہمیں زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگ زندہ جاوید رہتے ہیں مرتے وہ ہیں جو مادے کے پیچھے بھاگتے ہیں نظریہ کے پیچھے بھاگنے والا کبھی مرتے ہی نہیں ہمارے تو یہ زندگی کا تجربہ ہے اور وہ ہے نا کہ حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو آسل بزن جو انہیں شخصیات میں سے تھا جو محبت دوارتا تھا اس کا نفقت سے کوئی تعلق نہیں تھا جو حق بات کرتا تھا جو قانون کو بالا دست دیکھنا چاہتا تھا جو اس ملک میں جمہوریت کو پنپتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا جو اس ملک کے آئین کی حرمت کو ہمیشہ بحال کرنے کے لیے جد و جہد بھی کرتا تھا اور قربانیاں بھی دیتا تھا ایسے لوگ جو ہیں ان کے نقش قدم پہ لوگ چلیں گے تو ہم اپنی منزل پہ پہنچیں گے اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو منزل دور ہوتی رہے وما علینا اللہ شہری رحمان صاحب شکریہ چیمیل صاحب دل تو بہت بھراوا ہے اور لوگوں کی اور فازل ومبران کی تقریریں سن کے بہت اور سوچ اور باتیں آ رہی ہیں میں تو اب سمیت بھی نہیں سکری ہوں کل سے کہ ہمارے ساتھ اور اس سینٹ کے ساتھ تو چھوڑیں ملک کے ساتھ ایک بہت بڑا سانیا ہوا ہے یہ سینٹ کے اندر سینٹ کے باہر چاہے وہ صوبہ بلوزستان ہو یا وفاق کی ترقی پر سانسیاست ہو اس میں ایک بہت بڑی خلا ہے اور وہ خلا ہم سب محسوس کر رہے ہیں جس کی مجھ سے بہتر لوگوں نے بات کیے میرے فازل دوستوں نے تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ حاصل بھائی ہمارے لیے حاصل بھائی ہو گئے تھے وہ ایک ایسی قدابر شخصیت تھی کہ ہم جتنا بھی ان کو خراج پیش کریں وہ تو کم ہوگا لیکن ان کی یاد میں کم از کم ہم یہ تو کہہ سکیں کہ پروگریسیو سیاست کی وہ علامت بن چکے تھے سب سے زیادہ سب سے زیادہ مستقل مزاجی کے ساتھ اور مستقل مزاج کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ میں نے ان کو ذاتی طور پر دیکھا اور ہم نے سیاسی ایک ماحول میں ان کو ہر تجربے سے گزرتے دیکھا ہر امتحان سے گزرتے دیکھا خندہ پشانی کے ساتھ ہمیشہ لیکن کوئی مسلحت پسندی نظر نہیں آئی کہ اگر فیصلہ کر لیا ہے تو اس فیصلے پر وہ چلتے تھے اور مجھ جیسے ادنا کارکن کو انہوں نے بہت کچھ سکھایا ہے میری تو اتنی پرانی رفاقت نہیں تھی جتنی جیسے یہاں رزا ربانی کی تھی لیکن لمبا سیاسی اور جمہوریت کا سفر جو انہوں نے تیہ کیا ہے وقتاں فوقتاں ہم اس پہ ساتھ بھی ہوتے تھے کی کشتی میں رہے ہیں اور اس کشتی کو ہمیشہ جمہوریت کی کشتی کو آزادانہ سیاست کی کشتی کو اور آمریت کے سامنے کھڑے ڈٹے رہنے کو بغیر کسی بغیر کسی سینہ تانے یا بغیر کسی شور شرابے کے وہ کھڑے رہتے تھے یہ اصلی مستقل مزاج یہ کوئی شور نہیں کوئی ہنگامہ نہیں یہ تو ایک ان کے لیے مستقل پرمنٹ کنڈیشن تھی جسے کہتے ہیں اور یہ دل سے جب سیاست نکلتی ہے تو وہ پھر اسی طرح سب کو سامنے نظر آتی ہے جو آج باتیں کہیں گئی ہیں کہ وہ مستقل مزاج تھے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے حق کی بات کرتے تھے اور کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں تھے وہ تھے زندگی میں ان کا بہت انویسمنٹ تھا ذاتی طور پر وہ زندگی میں آخری دم تک وہ کہتے تھے کہ میں اپنی سوچ اور اپنے ٹرمز کے مطابق جیوں گا جو انہوں نے کیا نہ کبھی انہوں نے سہارا لیا پیسے کا نہ انہوں نے کبھی سہارا لیا بیاستی طاقت کا نہ انہوں نے کبھی سہارا لیا مذہب کا مذہب کا سہارا بہت بڑی چیز ہے لیکن انہوں نے سیاسی سہارا نہیں لیا ان تینوں چیزوں کا سیاسی سہارا نہیں لیا اور مجھ جیسے لوگوں کو خاص طور سے عورتوں کو خواتین کو انہوں نے بہت حوصلہ دیا اور ہمیشہ مجھے کہا آخری دم تک مجھے یاد ہونے کہا شیری آپ شیری آپ ڈٹی رہیں مت پیچھے ہٹیں مت سنیں جو آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مین سٹریم سیاست میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے مین سٹریم سیاست میں رہنا ہے تو آپ بیچ کی موتدل سیاست صرف کریں موتدل سیاست وہ بھی کرتے تھے لیکن احتیار برتنے کے بیچ اور مسلحت اختیار کرنے کے وہ راستہ انہوں نے بہت پہلے نکال لیا تھا وہ آگے نکل چکے تھے مسلحت سے اور جو آج کل کی سیاست ہے جس پہ طاقت سے ہی سب کچھ منسلک کیا جاتا ہے طاقت سے ہی منسلک کیا جاتا ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا مشل راہ تھے ایک اندھیرے وقت میں ان کا کردار ایک شما کا تھا اور دل سے میں سمجھتی ہوں سب جو ان سے سیاسی اختلاف بھی رکھتے ہیں ان کی اصول پسندی اور اصول پرستی کو سب جانتے ہیں اور سب اس کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کبھی دلیری کا بھی کوئی فقدان نہیں چپ چاپ وہ کھڑے ہو کے بس کہہ دیتے تھے کہ نہیں میری تو یہ پوزیشن ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی نہیں ہے کوئی بات نہیں میری یہ پوزیشن ہے میری پارٹی کی یہ پوزیشن ہے اس سے باقیوں کو بھی حوصلہ مدیتے ہیں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے لیڈر یہ ہوتا ہے رہنما باقی جو لگ جاتے ہیں کسی ٹرین کٹ کے پیچھے کہ جی یہ شاید ہمیں کسی جگہ تک پہنچا دے گی وہ اس اس ٹرین کے سوار نہیں تھے وہ اس کشتی کے سوار نہیں تھے اور انہوں نے ہمیشہ میں سمجھتی ہوں کم از کم کہ جو لیفٹ کی سیاست کی ہے دائے بازو کی سیاست کی ہے اس کو ان حالات میں مشکل حالات میں چاہے وہ منسٹر ہو رہے کیا رہے انہوں نے آخری وقت تک اس علم کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا آج کل کی دنیا میں اس طرح کرنا بہت مشکل ہے نہیں مجھے دو منٹ دیں چیون صاحب میں بلکل یہ سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان آج ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہم سب اور اس میں میں بلکل میں اس میں شامل ہوں ہم نے انصاف نہیں کیا جمہوریت کے ساتھ اور نہ انصاف کیا لیفٹ کی سیاست کے ساتھ یا پروگریسیو سیاست کے ساتھ بھی ہم پورے نہیں پڑے ہیں اور جب ہم پورے نہیں پڑتے تو حوصلہ ہوتا تھا حاصل بزنجوں کو دیکھ کے قداب اور شخصیت کسی بھی مظلوم کے لیے آواز اٹھانی ہوتی تھی سوچنا نہیں پڑتا تھا ایک ٹیکس میسج کافی ہے یہ کر لیں سوچنے کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی ایک ٹیکس میسج کافی ہے اور یہ جو ہے یہ جو اشورنس ہمیں ہوتا تھا دل میں اور ذہن میں کہ اس انسان نے اس سینیٹر نے اس لیڈر نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے کیونکہ وہ اپنی نظریات پہ اپنے نظریہ پہ اپنی آئیڈیالوجی پہ گامزن تھے مستقل تو یہ ایک آج کل کے زمانے وہ بہت ہی ریر چیز ہو گئی ہے بہت بڑے بڑے لیڈر یہاں کھڑے ہوکے بلندہ باغ اصول کی بات کرتے ہیں کبھی نظریہ کی بات کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ آپ آگے چلے گئے ہم پیچھے رہے گئے یہ سب کچھ نہیں ہے یہ ایک پاکستان کی سیاست میں راستہ نکال گئے ہیں جو ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ ہم کس راستے پر ہیں اور ہم کس راستے پر جانا چاہتے ہیں وہ راستہ نکال گیا اور ان کا نام ہمیشہ تاریخ میں سنیری الفاظ میں لکھا جائے گا جمہوریت کی جد و جہد میں آئین کے لیے کی پاسداری میں اور کسی مظلوم کے لیے آواز اٹھانا اب حیار بلوچ کی بات ہوئی ہے وہی بات وہ یہاں ضرور کرتے اور شاید ہم پھر سب ساتھ دیتے اس کا لیکن ان حالات میں ان کا سامنے صفحے اول میں رہنا جب جب شکست بھی ہوئی تو صفحے اول میں رہنا ہم سب کے لیے بہت اہم اور حوصلہ کن وقت تھا اور وہ ایک ایسے سیاست دان تھے جن کے لیے ہم دعا تو ضرور کریں گے لیکن ان کا نام خود ہی روشن رہے گا جیسے ہمارے دوستوں نے کہا دلیری بہادری ان کی اتنی تھی کہ میں اتنا کہوں گی کہ it is an end of an era یہ ایک دور کوزے میں اگر سمیٹنا ہے تو یہ ایک دور تھا سیاست میں جو میر حاصل خان بزنجو کے ساتھ اللہ نہ کرے دفن ہوا ہے لیکن یہ ہم پر ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ان سے سیکھیں ان سے رہنمائی حاصل کریں ابھی بھی افکار اور سوچ وہ ماسٹرز ان فلوسفی تھے آج میں سیکرٹری صاحب سے کہہ رہی تھی کہ ایم فل نہیں تھے انہوں نے کہا ایم فل میں نے کہا نہیں وہ اس زمانے سے اصل فلوسفی کے ماسٹرز تھے اور اس فلسفے کے ہی بنیاد پر سیاست کی چاہے وہ اپنے گھر میں ہو چاہے باہر ہو تو میں بس یہ کہوں گی کہ بہت باتیں کہہ دی گئی ہیں تو میں ان کی ذات پر ہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ان کی فیملی ان کی پارٹی ان کا ملک ان کی سینٹ ان کے کالیگز کے ساتھ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ تازیت بھی کر رہے ہیں لیکن محروم سارا پاکستان ہے اور جمہوری سیاست ہے شکریہ مولانا عطا و رحمان صاحب الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد مرنے کی غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنو کہ مرنے کی دیوانہ مر گیا تو ویرانے پہ کیا گزری آخر کو ویرانے پہ کیا گزری اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ ایک پیغمبر قد خلط من قبل الرسل جس طرح کہ اس سے پہلے پیغمبر آئے افا اماتا اب اگر وہ فوت ہو جائے او قتل انقلبتم علا آقابکم یا کوئی اس کو قتل کر ڈالے تو کیا تم اس کے راستے کو چھوڑ دو یہ ڈیویلپمنٹس بھی ہمیں اکنالیج کرنی چاہیے کہ فضاء بدل رہی ہے اور امید ہے کہ اسی طرح بدلتی رہی گی تاکہ کوئی شہری کہیں بھی ہو ٹرائبل ایریا ہو بلوچستان ہو سندھ ہو پنجاب ہو فیڈرل ٹیورٹری کہیں بھی ہو کے پی ہو شخص شہری کے خلاف اس قسم کا تشدد کرنا اس قسم کا مارنا بلکل جمہوری جمہوریت میں نا قبول ہے اور یہ ہمیں بار بار کہنا پڑے گا سپیکر صاحب یہ آپ ہمیں اسیمبلی سے بار بار آواز اٹھانی پڑے گی کہ کسی پہ ظلم اور تشدد ہو تو اس کے خلاف آپ انویسٹیگیٹ کریں اور جیسے آئی جی ایف سی گئے ہیں ان کے گھر جیسے اریسٹ ہوئے ہیں ایف سی کے لوگ جنہوں نے قتل کیا ہے حیات بلوچ کو یہی سسٹم اگر اس قسم کا تشدد ہوتا ہے کسی سے بھی تو جو جن کرتے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور جلد ملنی چاہیے اور سبیکر صاحب میں آپ کو یاد دلا ہوں بہت عرصہ پہلے آپ نے ایک کمیٹی بنانی تھی ایک جنرلسٹ کا قتل ہوا تھا سندھ میں وہ کمیٹی آپ نے ابھی تک نہیں بنائی جب ہم ایوان ایک ڈیسیجن کرتی ہے اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی تو اس سے میں سمجھتی ہوں جمہوریت کو نقصان ہوتا ہے چاہیے جدر بھی ہو تینک آہ نہیں علی اقبال احمد خان صاحب اور آپ میں سے کون بات کریں گے عسامہ قادری ہاں جی اور اپنی سیاسی جد و جہد کے ساتھ جتنے سنسیر تھے جتنے سنجیدہ تھے جتنی ان کی کوششیں تھی وہ اخلاص پر مبنی تھی اور اسی لیے اللہ تعالی نے اس کے بیٹے میں وہ تمام تر صلاحیتیں رکھی جو ان کے والد صاحب میں تھی اور یقیناً میرحاص خان بزنجو نے صرف یہ نہیں کہ اپنے گھرانے کا اپنے خاندان کا اپنے والد کے نام کو زندہ رکھا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو مزید جلا بخشی اپنے خاندان کے نام کو اپنے والد کے نام کو اور اپنے اس جماعت کے نام کو جلا بخشی کہ انہوں نے خود سیاسی سفر میں آگے قدم بڑھائے وہ آگے گئے اور ساری زندگی انہوں نے جمہوریت کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کی سیاسی طور پر جو نقش پا وہ چھوڑ کر گئے آج کے ایک طالب علم کی لیے ایک سیاسی میدان میں آنے والی کی لیے وہ نقش پا یقیناً ایک مشعل ہے وہ جس طرح کا انسان تھا میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کی دربار میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اولاد میں بھی اس طرح کے صلاحیتیں پیدا کرے اور خدا کرے کہ ان کی اولاد جس طرح انہوں نے اپنے خلا اور یہ خلا میرے خال میں اسے پور کرنا کافی مشکل ہوگا میں اتنا بھی کہوں گا کہ جس طرح خواج آصف صاحب نے کہا کہ ان کیاد میں آج کا یہ سیشن ایڈجرن ہونا چاہیے سینیٹ میں تو دیفینٹلی ہوگا بھی کیونکہ یہ ایک بہت بڑا نقصان جنابی سپیکر وہ جس لوٹ آف پولیٹیشنز سیاستدانوں کی جس لوٹ سے ان کا تعلق تھا وہ میرے خال میں ختم ہوتی جا رہی ہے تو میرے بھی یہی گزارش ہوگی کہ آج کیسیشن کو ایڈجرن ہونا چاہیے ساتھی ساتھ ہیات پلوچ کا جو واقعہ ہوا ہے میرے خال میں وہ درندگی کی انتہا ہے صرف ایک جمل میں جنابی سپیکر ایک جمل میں ایکسپینیشن آگئی ہے ٹیک ہے وہ درندگی کی انتہا ہے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آئی جی ایف سی نہ جاتے تو شاید آج بھی وہاں سے لوگ اس چیز کی ڈیفینڈ کرتے ہیں قاتلوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں آج میر آسل خان بزنجو صاحب ہماری بیس بائیس سالہ ایک دوستی آپس میں تھی جب سے میں نے سیاست میں پاؤں رکھا اور ان کے ساتھ کچھ لمحات میرے مشاہد حسین کے میر صاحب کے ساتھ انٹرنیشنل مختلف ٹور کے اندر جو رہے اور ان کی جو باتیں آج بھی مجھے یاد رہتی ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ دنیا ہے دو دن کا میلہ آئے بھی اکیلا جائے بھی اکیلا مگر یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جو زندگی کے اچھے سب مل کر ان کے پارٹی کے تمام ورکر مل کر متحد ہو کر چلیں گے تو میر حاصل کی سیاسی سوچ اور اس کو آگے بڑا پائیں گے میں آخر میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں یہاں کے پارلیمنٹ کے ممبران کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے اپنے دوست اپنے بھائی اپنے رہبر کو خراج تحسین پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے سیاسی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چل سکیں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوان سینٹر سفراز بکٹی شکریہ جنابی چیئرمن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ آج نہ صرف اس آگسٹ ہاؤس بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان انتہائی سوگوار ہے آج بلوچستان ایک عظیم راہنمہ سے محروم ہوا ہے اور جس طرح سینٹر کاکر صاحب نے کہا کہ بحیثیت وزیر داخلہ میرا بڑا کلوز انٹریکشن رہا خاص طور پر اس راو فانڈڈ لشکر اور یہ سیپرٹسٹ کے حوالے سے جو ان کا پوائنٹ اف ویو تھا جہاں وہ ڈائلوگ پر بلیو کرتے تھے وہاں پر وہ رٹ آف دو سٹیٹ اسٹیبلش کرنے پر بھی بلیو کرتے تھے اور جس عظیم باپ کا وہ بیٹا تھا اس نے اس لیگیسی کو جس طریقے سے کانٹنیو کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے مختصرا میں صرف دو چیزیں آپ کے سامنے اور اس آگسٹ ہال کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب میری ان سے آخری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا میر صاحب آپ کی اور کینسر کی لڑائی کیسے جا رہی ہے تو میرے ان کے ساتھ ایک بتکلف سرشتہ تھا تو مجھے کہنے لگے کہ جس طرح تم نے دیرہ بکٹی میں سٹیٹس کو کو چیلنج کیا ہوا ہے جس طرح تم نے وہاں کے سرداروں کو چیلنج کیا ہوا ہے وہ سردار میرے کینسر سے زیادہ خطرناک ہیں تو تم اپنا خیال رکھو مجھے لگتا ہے تم پہلے مارے جاؤگے عزرہ مزاک انہوں نے یہ کہا مجھے وہ ان کے الفاظ ساری زندگی یاد رہیں گے دوسرا میں ایک تاریخی حقائق ان کے سامنے ایک سچ رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ جب یہاں پر سنٹر میں میاں صاحب کی پہلی حکومت تھی نواب اکبر خان بکٹی صاحب کے ساتھ تو آپ کو جیسے معلوم ہے وہ ایک ٹرائبل انیمٹی کی طرف چلی گئی وہ پولٹیکس وہ جمہوریت کی کوشش اور وہ وائلنس کی طرف چلی گئی تو یہاں پر سنٹر میں میاں صاحب کی جب حکومت تھی تو وہاں پر اختر مینگل صاحب بلوچستان میں چیف منسٹر تھے اور حاصل بزنجو صاحب ان کے بڑے قریبی ساتھی تھے اس زمانے میں تو یہاں سے فرنٹیر کور بلوچستان کو جو فیڈل گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے ان کو حکم ملا کہ ہمارے گھروں کا گھراؤ کریں اور ان گھروں کو مصمار کریں اور ظاہر ہے ٹرائبل سوسائیٹی میں جب بات گھر کی آتی تو شاید بہت کشتخون ہوتی تو میرے مرہوم والد نے میر حاصل بزنجو کو ٹیلی فون کیا اور ان سے کہا کہ آپ جس شخص کے بیٹے ہیں آج ریاست ہمارے خلاف ہمارے گھروں کو ہماری چار دیواری کو ہماری خواتین کو آج ریاست ہماری دشمنی اپنی جگہ پر ریاست کا استعمال یا ریاستی اداروں کا استعمال اور آپ حکومت میں ہوتے ہوئے تو ہم اس وقت چھوٹے تھے اب ہم نے والد سے سنا ہے کہ میر حاصل بزنجو تب تک وہ ٹیلی فون پہ کونٹیکٹ میں رہے کہ جب تک انہوں نے اختر مہنگل کو کنونس کیا اور وہاں سے فورس پیچھے نہیں ہٹی بعد میں پھر نواب اکبر خان بکٹی ان سے ناراض بھی ہوئے اور نواب صاحب کی ناراضگی مول لینا بلوچستان میں آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا مشکل کام تھا لیکن انہوں نے حق کا ساتھ دیا انہوں نے جہاں آمریت کے خلاف ایک جدوجہد کی وہاں جو شخصی آمریت تھی بلوچستان میں ہمیشہ اس کے خلاف بھی وہ کھڑے رہے وہ ہمیشہ ان لوگوں کے خلاف بھی کھڑے رہے جنہوں نے ایک سٹیٹسکو بنایا ہوئے تھا اور جو بلوچستان میں جن جمہوری حقوق کی ہم بات کرتے ہیں بدکسپتی سے ہمارے ہاں ہم یہاں پر آ کر تو جمہوری حقوق کی بات کرتے ہیں جیسے ایٹین تھ امیٹمنٹ ہے یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جب گراؤن میں ہم جاتے ہیں بلوچستان میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر لوگ پھر ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں وہاں پر دوبارہ شخصی عامریت کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میر حاصل خان بزنجو کے انتقال سے ایک بہت بڑا چپٹر اور ہم جیسے میڈل کلاس کے لوگ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یتین ہوئے ہیں اور ہماری جو جدجہد ہے ایک سٹیٹسکو کے خلاف ایک سرداری نظام کے خلاف وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک رہنما سے ہم محروم ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے آپ کو کروٹ کروٹ جنہ دصیب کرے آپ کا بہت شکریہ سینیٹر باریسٹر صحیف بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جمعین صاحب جمعین صاحب مجھے آج یہ تازیتی ریفرنس کے حوالے سے علامہ اقبال رحمت اللہ لے کا ایک کال یاد آیا جو ان کا بڑاپے کی وجہ سے شاید میری میموری زیادہ اب الیٹ نہیں رہی لیکن میرے خیال میں ان کا جو پی ایچ ڈی کا تیسس تھا دا ایولوشن آف میٹا فیزکس ان پرشیا اس میں انہوں نے موت کو کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے لکھا ایک ہی بہت مختصر سا جملہ ہے کہ موت زندگی کا ایک رخ ہے ایک پہلو ہے یہ ہر انسان کو آنی ہے ہر انسان نے مرنا ہے میں سمجھتا ہوں بطور مسلمان موت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمیں موت پر افسوس نہیں کرنا چاہیے شاید میری باتیں بعض لوگوں کو اچھی نہ لگیں اس موقع پہ لیکن میں یہ بات اپنا ایک وہ سمجھتے ہوئے کرنا چاہا رہا ہوں کہ موت پر ماتم کرنا مسلمان کا شیوہ نہیں ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ جب زندگی سے تمہیں محبت ہو جائے جب دنیا کی محبت غالب آنے لگے تو قبرستان کا روخ کیا کرو تاکہ تمہیں زندگی کی حقیقت کا صحیح اندازہ ہو سکے کہ یہی اس کی ساری ویلیو ہے یہ بات آج حاصل بزنجو صاحب کے رہلت کے حوالے سے میں کہوں گا اور اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ وہ رہلت فرما گئے اور جب ہم انہ لیلہ و انہ الیلہ راجعون کہتے ہیں تو و انہ الیلہ راجعون کا مطلب ہے کہ ہم نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے یعنی ہماری اصل منزل یہ نہیں ہے بلکہ وہ دنیا ہے جس کی طرف ہمیں جانا ہے تو میرے خیال میں مسلمان اپنی موت پہ اداسی اور تازیت اور ماتم نہیں کرتا اپنے ساتھی کی موت پہ ماتم نہیں کرتا بلکہ اس کے لئے دعا کرتا ہے کہ اس کو آخری زندگی جو دوسری طرف وہ گیا ہے اس میں اس کے لئے آسانیہ پیدا ہو اور دنیا میں اگر اس سے کوئی لغزش ہوئی ہیں تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف کرے اور اس کی مغفرت کرے میرے خیال میں ہمارا یہ شیوہ ہونا چاہیے یہاں پر دو تین باتیں کی گئیں ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ تھوڑے سے میں دو کمنٹ کروں گا بھی مولانا عطا اور ایمان صاحب نے میری ساتھ گزرتے ہوئے ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈائیلوگ کا مجھے کہتے ہیں لکہ لکہ خیال کا ذرا خیال کرنا کوئی غلط بات نہ کر دینا لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے حوالے سے حاصل بزنجو صاحب کی خدمات یقینی طور پر بہت زیادہ ہیں وہ ایک جمہوری خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی تمام جدوجہد جمہوری رہی ہے یہ اور بات ہے کہ ان کی بائیں بازو کی سیاست تھی بائیں بازو کی سیاست سے پاکستان میں بہت سے لوگوں کو اختلاف بھی رہا ہے لیکن ہمیں آج اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے بطور زندہ لوگوں کے بجائے اس کے جو رہلت فرما گئے ان کے حوالے سے بات کرنے کی برے زیادہ تر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے آج کہ ہم نے ان زندہ لوگوں کے ساتھ ان کی زندگی میں کیا 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 ہم نے ان کی زندگی میں ان کی قدر کی کیا جو صلاحیتیں ان کی تھیں کیا انہوں نے جو کام کیے جو جدوجہد انہوں نے کی کیا ہم نے اس کے اپریشیئٹ کیا اس میں ان کی سپورٹ کی زندگی میں جب ان کے آنسو بہتے تھے تو کیا ہم نے ان آنسووں کو پونچنے کی کوشش کی ان کی آنکھوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ان کو تسلیل دلاسہ دیا ان کے برے وقت میں ساتھ کھڑے رہے یا نہیں اور اگر نہیں کھڑے رہے اگر ان سب باتوں کا جواب نفی میں ہے تو ہمیں ان پہ رونے کی بڑے اپنی قسمت پہ رونا چاہیے اپنی حالت پہ رونا چاہیے اور اپنے کردار کا احتساب کرنا چاہیے اس مختصر بات کے ساتھ میں یہ کہوں گا بزنجو صاحب نے یقیناً بہت زیادہ حمد کی بڑی کوشش کی ان کے والد صاحب سے ان کی یہ تاریخ شروع ہوتی ہے اور جیسے ابھی سر فراز بکتی صاحب نے بلوچستان کی تاریخ کے حوالے سے بات کی کہ جس قسم کے لوگوں کے سامنے وہ کھڑے ہوئے وہ یقیناً ایک قابل تعریف اور ایک بہادر انسان کی داستان ہے اور ہمیں اس داستان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے لیکن آج جو زندہ ہیں آج جو میدان عمل میں سرگرم ہیں آج جو حق کا ساتھ دے رہے ہیں ان کی بات سے ہمیں کس نے روکا ہے کیا ہمیں ان کے ابھی موت کا انتظار کرنا ہے تاکہ بعد میں ان کی تازیت میں ہم تازیتی کلمات اور مرسیے پڑھیں میرے خیال میں چیمین صاحب زندہ قومیں اپنے زندہ لیڈران کو اپنے زندہ افراد کو اپریشیئٹ کرتی ہیں مرے ہوئے لوگوں کی یادگاریں بنائی جاتی ہیں لیکن ان سے سبق لیا جاتا ہے ان کے صرف ماتم نہیں کیا جاتا اور میرے یہ خیال ہے کہ یہ ہمارا آج بننجو صاحب کی رہلت کے اس ریفرنس کے حوالے سے اور اسے میں تازیتی ریفرنس بھی نہیں کہوں گا کیونکہ تازیت ازاداری ازا کرنا یہ ماتم اور غم کی کنٹیکسٹ میں کی کنوٹیشن دیتا ہے میں سمجھتا ہوں مسلمان کو موت پر تازیت نہیں کرنی چاہیے it's an aspect of life علامہ اقبال نے فرمایا ہے اور میرے خیال میں بلوچستانوں کے بٹن ذرا کھول کے غور سے جائزہ لینا چاہیے اپنی سیاسی تاریخ کا یہاں پر بات کی گئی بکتی صاحب نے بات کی بلوچستان کے سرداروں کی کیا بلوچستان میں آج وہ سردار موجود نہیں ہے جو عوام کا استحصال کر رہے ہیں کیا بلوچستان میں وہ لوگ موجود نہیں ہیں جو انسانی حقوق سے اپنے عوام کو محروم کر رہے ہیں کیا 1970 کی دہائی میں میر غوث بخش بزنجو بزنجو صاحب کے والد محترم ان کی حکومت کو ختم نہیں کیا گیا تھا کیا وہ جمہوریت پر وار نہیں تھا اس کے بعد انہوں نے جمہوریت کی جدوجہد ساری عمر کی میرا کہنے کا مقصد یہ کہ تھوڑا سا ذرا اپنی تاریخ کو بھی وہ جیسے کہتے ہیں کہ آئینہ یا ایام میں آج اپنی عدا دیکھ تو تھوڑی سی عدا ہمیں اپنی دیکھنی چاہیے جو گزر گئے وہ گزر گئے